مچھروں سے ہونے والی جان لبا بیماریوں سے ہم سب واقف ہیں جس سے ہر سال لاکھوں افراد اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں مچھروں کا حاتمہ تو ممکن نہیں البتہ کچھ احتیاطی تدابیر ضرور ہیں جنہیں ابنا کر ہم اس جاندار قاتل سے محفوظ رہ سکتے ہیں محسوس ناظرین آج ہم آپ کو ان چھے پودوں کے بارے میں بتائیں گے جن میں سے اگر کسی ایک کو بھی گھر میں رکھ لیا جائے تو اس سے مچھر بلکل بھی گھر میں نہیں آتے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی ایکسپوس کے موزز ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ موزز ناظرین سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں لیونڈر کا پودا اگر گھر میں لگایا جائے تو آپ مچھروں سے محفوظ رہ سکتے ہیں اس کی مخصوصی محق سے مچھر کوسو دور باگتے ہیں اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر آپ لیونڈر کے تیل کے کترے ہاتھ پر لگائیں اور باہر جائیں تو وہاں بھی مچھر آپ کے پاس نہیں بٹکیں گے اور یوں ہی ناظرین دوسرے نمبر پر ہم بات کرتے ہیں سنبل بھری کی جسے انگلیش میں کیٹنپ کہتے ہیں اگر کہا جائے کہ سنبل بھری مچھروں کے لیے کسی جہنم کی ماند ہے تو یہ یقیناً غلط نہ ہوگا کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے سنبل بھری جو پیدا کرتا ہے جو کسی بھی مچھر ماننے کے لیے استعمال ہونے والے کسی بھی مہنگے اسپریے سے بہت زیادہ مفید ہے یہ ڈگر کیڑے مکڑوں کو بھی گھر میں داہل نہیں ہونے دیتا آگے ناظرین ہم بات کرتے ہیں تلسی کی خوبصورت تلسی کا پودا ایک قدرتی مچھر مار ہے کیونکہ اڑنے والے کاتل اس کی محسوس محق برداشت نہیں کر سکتے تلسی اگلے میں آسان ہے آپ اس کے پتے توڑ کر اپنی جلد پر رگڑ سکتے ہیں اس سے مچھر آپ کے قریب نہیں آئیں گے اور آپ کے ہی بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں گے آگے ناظرین ہم بات کرتے ہیں گینڈا کی خوبصورت پودا گینڈا بھی مچھروں کو بگانے کے لیے بہت مفید ہے اس کی محق جہاں انسان کو اچھی لگتی ہے وہیں مچھروں کو یہ ناغوار گزرتی ہے ناظرین بات کرتے ہیں اب سٹرو نیلا کا پودا بھی مچھروں کو گھاریاں کسی بھی جگہ سے دور رکھنے میں ماؤن ہے بہت سے کیڑے مکوڑوں کی عدویات اور اسپری میں اس کا تیل استعمال کیا جاتا ہے اب ناظرین آخر میں ہم بات کریں گے لیمن بام کی لیمن بام نامی پودے کے پتوں کے لیمون جیسے محق مچھروں کو پسان نہیں ہوتی لہٰذا یہی وجہ ہے کہ مچھر ان پودوں پر لگے ایڈیا سے دور باگتے ہیں موسیس ناظرین چونکہ گرمیوں کا موسم آ رہا ہے تو اس میں مچھر کی عامد و رفت بھی سٹارٹ ہوگی ہے تو ہم نے سوچا ایک مفید کیلئے بنایا جائے جس میں آپ کو کوئی ٹوٹکے بتائے جائیں جن سے آپ مچھروں کو گھر سے بگا پائیں بہ آسانی تو ناظرین یہ چھے پودے ہیں امید ہے آپ کو جان کر آپ کے علم میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں مچھر نہ آئے تو ان چھے پودوں میں سے کوئی ایک پودا گھر میں ضرور لگا لیں مچھر انشاءاللہ گھر میں نہیں آئے گا اب ناظرین ہمیں دیجئے اجازت ملتے ہیں ایک نئے حاصل بہترین معلوماتی کلپ کے ساتھ دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اپنا حیال بھی رکھئے گا اللہ نگمان